آج ہم پڑھنے والے ہیں possessive adjectives کے بارے میں possessive adjectives دراصل وہ adjectives ہوتے ہیں جو ہم noun سے پہلے use کرتے ہیں اور کس لیے use کرتے ہیں noun کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے use کرتے ہیں اب یہ ملکیت کیا ہے مطلب کہ کوئی بھی noun ہے noun کسے کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں noun کہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو کسی پرسن کا ہو یا پھر کسی animal کا ہو وہ noun ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر کوئی بھی noun ہے اس چیز کی ملکیت کو شو کرنا ہے کہ یہ میری ہے یا یہ چیز تمہاری ہے یا اس کی ہے یا پھر اس کی ہے اب یہ جو words use ہو رہے ہیں ان کو انگلیش میں ہم بولیں گے my, our, your تو یہ کیا ہے یہ possessive adjectives ہیں جب یہ noun کے ساتھ مل کر use ہوں گے تو یہ possessive adjectives کہلائیں گے possessive adjectives are used before a noun to denote who owns that noun وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے for example اب یہ آپ کو words نظر آ رہے ہیں my, our, your, his, their, her یہ سارے کے سارے possessive ہیں کیوں کہ یہ ملکیت ظاہر کرنے کے لئے use ہے کسی بھی sentence میں use ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ملکیت ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ چیز کس کی ہے جب یہ noun کے ساتھ use ہوں گے تو یہ کیا کہلائیں گے یہ possessive adjectives کہلائیں گے for example اب یہاں پر میں لکھتی ہوں my pen مطلب کہ میرا pen ملکیت ظاہر ہو رہی ہے نا کہ یہ چیز میری ہے یہ میرا pen ہے اس طرح یہاں پر ہے our تو our sister ہماری بہن ہماری کیا کر رہے ہیں یہاں پر our ملکیت کو ظاہر کر رہے ہیں possessive ہے your car تمہاری گاڑی his shoes اس کے جوتے their shoes ان کے جوتے her dress مطلب کہ اس کی dress یا اس کا suit اب یہ سارے words کیا کر رہے ہیں یہاں پر ملکیت کو ظاہر کر رہے ہیں ownership کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں یہ noun کس کی ہے ok sentence example لیتے ہیں first word ہے my computer is not working as fast as it worked in the beginning مطلب کہ جس تیز رفتاری سے میرا کمپیوٹر پہلے کام کرتا تھا اب اس رفتار سے کام نہیں کر رہا یہاں بھی کیا ہو رہا ہے کہ میرا کمپیوٹر my کمپیوٹر میرا کمپیوٹر my جو ہے یہ possessive ہے اور کمپیوٹر جو ہے یہ ایک noun ہے noun کے ساتھ مل کر یہ my کیا ہے یہ possessive adjective ہو گیا ہے اگر میں لکھتی یہاں پر computer is not working as fast as it worked in the beginning تو یہاں پر کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کس کے computer کی بات ہو رہی ہے خالی computer کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں بتایا computer تمہارا ہے یہ computer میرا ہے تو یہ my جو کیا ہے my جو ہے یہ ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے یہاں پر اس طرح یہ ہے our father told us not to curl with anyone ہمارے والد نے بتایا کہ کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا ہے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی تو یہاں پر یہ father کیا ہے noun ہے common noun ہے اور our کیا ہے ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ کیا ہوا یہ possessive adjective ہوا اسی طرح her thoughts are too complex اس کے خیالات بہت پہچیدہ ہیں اس کے خیالات her thoughts means کسی لڑکی کی بات ہو رہی ہے thoughts یہاں پر کیا ہے noun ہے تو اس کے خیالات مطلب کہ her یہاں پر possessive adjective ہے ok your child is not doing well کو ظاہر کر رہا ہے their favorite teacher did not come yesterday ان کے favorite مطلب کے پسندیدہ استاد کل نہیں آئے تھے اب ان کے بتا چل رہا ہے کہ ان کے استاد ہیں ان کے پسندیدہ استاد ہیں تو یہ their کیا ہے یہ possessive adjective ہے ok guys تو یہ دا آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ possessive adjectives کیا ہوتے ہیں possessive adjectives کیا ہوتے ہیں کسی بھی noun سے پہلے use ہوتے ہیں اور noun کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لئے use ہوتے ہیں جو کہ ہم نے یہ سارے پڑھے ہیں یہ جو examples میں ہیں یہ سارے کسی بھی sentence میں use ہوں وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اپنی ownership کو ظاہر کرتے ہیں اپنی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں guys اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کے mind میں کوئی بھی question آتا ہے تو آپ comment box میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا اور اگر آپ کو سمجھ آ آگئی ہے آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا okay guys thank you so much stay tuned